میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف لوگ آتے گئے کاروان بڑھتا گیا اسی کاروان کا نام ہے Twin Cities Electronics Media اور اس کے جو روح روان ہے صدر ایسویشن شیخ رحمت علی شیخ رحمت علی صاحب نے آپ صاحبیوں کے لیے کون کون سے پروگرام ترتیب دیا ہے اور اس کے خواہت کیا ہے اس کا تریخیر کار کیا ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد میں آپ کا احتیار ہے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں جواب دینے کے لیے ہم آپ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ابھی ہمارے چیپ ایٹرن اسویشن کے جناب آرکہ آزاز آپ نے ساری تفصیلات بتا دی ہے جائد بی بھی بتا ہے اور افسر بھائی اور سلطان بی بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے اسویشن کا یہ جو آج پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اسویشن کی جانب سے ایک ہیلتھ کارٹ ایشو کیا جا رہا ہے وہ ہیلتھ کارٹ مہتری ہسپیٹل میں آپ کو بہت زیادہ دسپانٹ پہ اور بہت زیادہ آپ کو سہلتیں دی جائیے اس کا یہ کارٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ مہری پٹنم پہ اکبر آئی کلینک ہے جو آنکھوں کا ہسپیٹل ہے جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اب جتے ریپورٹرز کام کرتے ہیں اور جتے شوشل ایکٹیویس کام کرتے ہیں ان کو کسی خصم کی سولت نہیں ہے اور کہیں کچھ گودی میڈیا جو بہتراباد میں بھی کچھ ایسے لوگ آگے ہیں دلال خصم کے لوگ جو ایکریڈیشن کارٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ماضی میں بھی دیکھے ہیں اور موجودہ حالت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکریڈیشن کارٹ رہنے کے باوجود بھی وہ کتنا پریشان ہے ایک ہمارا ساتھی جو ساکشی اور ٹی وی فائز سے جوڑے ہوا تھا دلال خصم کی سولت نہیں ملی اور جنت ملتانی جو سے آپ کو پتا ہے وہ بھی جو ہے آخر ادم تک جو ہے پریشان تھا اور جاوید بھائی سلطان بھائی افسر بھائی آزاز صاحب کی بدولت ان کو ایک لاکھ روپے دیئے گئے تھے ان کے علاج کے لیے یہی ایسوشن کی طرف سے بہت جو اس کے ان کی موت ہو گئی افسوس کی گھڑی ہے یہ اور آج ہم یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم کو ضروری ہے کہ ہیلڈ کارٹ ہونا ہے تو یہ ہیلڈ کارٹ بہت زیادہ کام کرے گا ایسا نہیں ہے پورا بلکل فری نہیں ہے لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں بہترین طریقے سے سہلتیں دی جائیں اور اس میں سارے فارم میں سارے چیزیں لکھی جائیں اور اس میں ہونا یہ ہے کہ آپ کو تین سٹھ بنانا ہے آپ کا ایڈی کارٹ کا جراغس ہونا ہے اس میں آپ کا آدھرکارٹ کا جراغس ہونا ہے اور آپ کے بیوی بچوں کا سپرا آدھرکارٹ کا جراغس ایک سٹھ بنانے کے بعد اسے تین سٹھ ہمیں دینا ہے اس لیے کہ ایک ہاؤسپیٹل ہو جائے گا یعنی دو ہاؤسپیٹل ہو جائیں گے ایک اکبر کلینکو اور ایک میتری ہاؤسپیٹل ہو ایک association کے پاس ریکارڈ میں رہے گا اس کے بعد یہ سارے چیزیں ہونے کے بعد جیسے کہ آزا سب بولے ہیں کہ بابیس سارے کے اندر تک یہ ویڈ لین ہے بابیس سارے کے اندر دینے کے بعد ہم یہ کارٹ کو 18 جون کو اتوار کے دن بولیوڈ کے مشہور اداکار راہل رائے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور ڈاکٹرز بھی رہیں گے آزا سب بھی رہیں گے بہت سارے لوگ رہیں گے ان کے ہاتھوں یہ جو ہے کارٹ تقسیم کیا جائے گا تاکہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اور جو بیلوس کام کر رہے ہیں ہمیں بھی آپ کے جیسے ہم بھی ہیں ہمیں بھی عمت افضائی کی ضرورت ہے آپ کو بھی عمت افضائی کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ کاروان کو اور آگے لے کر جائیں اور اچھا ہم کام کر سکیں یہی ہماری کوشش ہے اور یہی کوشش کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ آگے آگے ڈسکیشن بھی ہوا تھا آزا سب سلطان صاحب اور افسر بھائی اور ہمارے جایز بھائی سے کہ اس کے بعد ایڈیوکیشن کا معاملہ ہے ایڈیوکیشن کے تعلق سے بھی ہم بات کر رہے ہیں جو ہیدراباد میں جہاں پر زیادہ برینچز ہیں جو ہمارے بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں جس کو زیادہ فیز ہے اس کی وجہ سے ہم اچھے سلطان میں دال نہیں پا رہے ہیں تو ہم وہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تاکہ کچھ نہ کچھ سہلت مل سکے ہمارے بچے اچھی طرح سے ایڈیوکیشن حاصل کر سکے تو یہ سارے چیزیں ہیں اور ساری باتیں تو خیر آزا صاحب نے بتا دی ہیں اور آپ آپ کا بھی زیادہ وقت لے چکے ہیں بہرحال ہم جو ہے یہاں پہ بھی کچھ فارم ملیں گے کل پیر کا پیر ہے منگل سے فارمز شروع ہوں گے اور جاہید بھائی کے پاس سلطان بھائی کے پاس بھی فارمز رہیں گے ہمارے عمروز خان کے پاس بھی فارمز موجود رہیں گے انہوں ٹوین سٹیز کے جو ہے یعنی گریٹر ہیدر آباد کے جو ہے انہوں انچارج ہیں اور ہمارے جاہید بھائی جو ہے پرانے شہر کے جاہید بھائی افسر بھائی اور سلطان بھائی جو ہے کنوینر ہے یہ یہاں کی انچارج ہے اس پرانے شہر کے آپ فارم لے سکتے ہیں یہاں سے اور بھر کے جو ہے یہاں پہ سیڈمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ چیز کو لے لے کر ان کا ایک ایڈی کارڈ بنیں گا وہ ایڈی کارڈ پر کوڈ رہیں گا آپ کی فیملی کا جب بھی آپ ہسپیٹل جائیں گے تو وہ کوڈ ان کے ہسپیٹل میں مارتی ہے آپ کی سارے ڈیٹلز آ جائیں گے اور امیڈیٹلی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کوئی ہسپیٹل کو جاتے ہیں تو ہم اگر ریکمینٹ کرانا ہے تو ایمیلے یا ایم پی ریکمینٹ کرتے ہیں تو ایمیلے ایم پی کی بات کو ہسپیٹل والے زیادہ ترجیح دیتے ہیں سنتے ہیں اگر وہ لوگ اگر ریکمینٹ کرتے ہیں تو اپنے خاص حدمی کے لیے ریکمینٹ کرتے ہوں ہر کسی کے لیے تو نہیں کر سکتے اگر وہ ریکمینٹ کرتے ہیں تو بامشکل جو ہے پانس سے دس پرسن وہ ڈسپارڈ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن اسویشن پر اس سے زیادہ ہوں گا ہمیں کسی کی مہتاجی کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے ہم کو رکمنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود سیدھا سیدھا کارٹ لے کے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا کم پر ٹیسٹوں سے لے کے بڑے آپریشن تک انشاءاللہ دسکارٹ ہوں گا اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے یہی مقصد تھا اور یہی وجہ تھی آج پریس کامپرس رکھنے کی انشاءاللہ پھر ایک بار جو ہے ہم سارے لوگوں کے ڈیٹرز لے کر ان کے کارٹ وغیرہ ڈیٹر آنے کے بعد ایک پریس کامپرس پر رکھیں گے انشاءاللہ کب ہم اٹھارہ جن کو تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ اٹھارہ جن کے دن پروگرام میں انشاءاللہ اس دن یہ کارٹ کا جو ہے ڈیسٹو بڑھ ہوں گا تمام ساتھیوں اسلام واریکل جیسے کہ آج پریس کامپرنس کرنے کا جو مقصد ہے اور اس کے جو فوائد ہے اس تعلق سے اس کے کچھ اختباست اور اس کے جو فوائد آپ کے سامنے پیش کریں گے صرف میں تمہیدی طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا صرف شہر حیدرباد بلکہ اس وقت برنے سخیر میں جو سوشل میڈیا کی جو اہم جو ذمہ داریاں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک جو خاص طور پہ ہمارے پرانے شہر حیدرباد ٹوین سٹیز میں حیدرباد سکندر آباد میں یہاں کے جو صحافی حضرات ہے رات کے ایک بجے رات کے دو بجے بارش کے سیزن میں گرما میں اپنے ذمہ داریاں کو نبھا رہے ہیں جو خابل تحسین ہے اور ٹوین سٹیز الیکٹرونکس میڈیا ایسوسیشن کی جاریم سے ان تمام جو صحافی حضرات ہیں اور میڈیا سے جڑے جتنے بھی جو لوگ ہیں جس انداز میں بھی میڈیا سے جڑے ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایسے ٹوین سٹیز الیکٹرونکس میڈیا ایسوسیشن کے ذمہ دار اور ایسوسیشن کا جو مقصد ہے صرف یہ ہے کہ ان صحافیوں کو ان میڈیا سے جڑے افراد کے لیے کئی ایک مواقعوں کے اوپر کیونکہ ان کو کئی ایک معاشی اعتبار سے یا یوں سمجھئے کہ ان کے حال و ماحول کے اعتبار سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا چاہے وہ سہت کے اعتبار سے ہو یا دیگر معاشی اعتبار سے ہو تو ان کے مفاد میں ان کے فائدے میں ایسوسیشن کہیں ایک اسکیمات روبی عمل لانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اتدائی طور کے اوپر اس کا جو آغاز کیا جا رہا ہے سہت کے حوالے سے اور آنے والے ٹیم کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے اہل و ایال کو آپ کے بچوں کے لیے کہیں ایک پروگرام انشاءاللہ اس کو آرگنیس کیا جائے گا اس تعلق سے میں سب سے پہلے ہمارے چیف آف پیٹرون آر کے آزاد صاحب سینئر صاحبی یہاں پہ موجود ہے اور ممتاز خانونڈا افسر صاحب یہاں پہ موجود ہے اور سوشل ایکٹیویڈیس اور میڈیا سے جڑی نامبر شخص سلطان صاحب یہاں پہ موجود ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس میڈیا کونفرنس میں ہمارے ٹوین سیٹیس الیکٹرونکس میڈیا ایسوسیشن کے صدر مسٹر شیخ رحمت علی صاحب یہاں موجود ہے باری باری سے ان کے سامنے آپ کے سامنے جو بھی آج کی جو مخواست ہے وہ بیان کریں میں سب سے پہلے آپ جو ہیں چیف آف پیٹرون ٹوین سیٹیس الیکٹرونکس میڈیا ایسوسیشن کے جو ذمیدار ہیں چیف آف پیٹرون آر کے آزاد سینئر صاحبی صاحب آپ سے مقاطب کریں ٹوین سیٹی الیکٹرونک میڈیا اسوشیشن کے صدر جناب شیخ رحمت علی صاحب جناب جاویز صاحب افسر صاحب اور سلطان صاحب آج کا یہ ٹوین سیٹی الیکٹرونک میڈیا اسوشیشن کے اب تک جو پرگرام تھے اور آنے والے جو پرگرام اس سال سے آپ کے شاٹ کے آپ کے سامنے جو سو رکھیں گے اور آج جو بڑا میڈیا جس کو کہا جاتا ہے نیشن میڈیا وہ کئی ناموں سے بھی نمضہ جا رہا ہے جس کو گودی میڈیا جس کو کئی ناموں سے اس کو پکارا جا رہا ہے آج اور اس کے مقابل میں اگر کوئی میڈیا اوپر آ رہا ہے تو وہ ویب انڈیا ہے ہمارا جو سو یہاں کا جو میڈیا جو چل رہا ہے پورا آلین ڈیالیول پہ تو اس کو بھی دبانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اسی بابت میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ ہم کو اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے ہمارے ہاتھ میں خلم ہے ذہن میں اجالا ہم کو کیا مٹا سکے گا کہ کوئی ظلمتوں کا پالا ہم دلو ہو رہے ہیں اور وہ غروب ہونے والا تو یہ آج کا ٹوین سٹی الیکٹرانک میڈیا سوچن کا یہ پریس کانفرنس جو ہوں رکھی گئی ہے ہمارے ایکٹیوٹیز تقریباً دس سال بارہ سال سے یہ شہر اہدر آباد میں سارے لوگوں کے سامنے ہے ان کے صدر حیمد علی صاحب اس میں ان کی جو سو بہت زیادہ حصے داری رہتی ہے اور ہم سب سے پہلے اسوئیشیشن کے ذریعے وہ کام کیے جو کسی نے نہیں کیا تھا ہم نے وہ کام کیا کہ جو جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم آزادی جی کے سانس لے رہے ہیں ہمارا دیش آزاد ہوا جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اپنے خاندانوں کی قربانی دی دیش کے لیے پھانسی چڑا شہید بھگت سنگھ شہید اشوہ خلال خان مولانا بلکلام آزاد فیڈم فیٹا بھارت رتنگ مہاتمہ گاندی بی آر امبیٹکار جنہوں نے دستور کو فام کیا تھا دستور سازی کی اور ہمارے ملک کو ایٹمیک پور بنانے والی شخصیت میزائل فادر عبد میزائل عبدالکلام ان کے ناموں پہ ہم نے کئی ایوارڈوں کو رکھا اور ہر ہمارے پورگرام میں لوگوں کو یاد کرے ہم جن کو خان بھول چکی تھی ہمارا دیش بھول چکا تھا ان کو ہم یاد کیے ان کے خربانیوں کو سب کے سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی خربانی دی ان کی وجہ سے ہم آزادی کے سانس لے رہے ہیں ان کے نام پہ ہی ہم نے ایوارڈوں کو رکھا سرٹیفیٹن دیئے یہ مسلسل یہ سلطلہ چلتے آ رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیدرہ باد میں جو کسی زمانے میں ہماری گنگا جمنی تیسی پہ شہر تھا امن اور بھائی چارہ کا شہر تھا یہ شہر میں ایک لانت جس کو ڈرکس اور نشاہ کھا جاتا ہے سارے لوگ نوجوان اس میں مقتلعہ ہے اور اسی کی وجہ سے نشے ملت وائٹنار یہ وہ کئی چیزیں ہیں اس کے اندر اس میں گھوم رہا ہو کر وہ اپنے دوست کو مار دے رہا ہے اپنے بھائی کو مار دے رہا ہے اپنے پلوزی کو مار دے رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے اور سارا شہر میں ایک دھوم مچے بھی ہے کہ ہر روز خطل ہو گیا ردگری ڈرکس پورا ہدراباد پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا ہدراباد بہتا ہدرگس اور خطل ہو گیا دیجئے تو ہم اس سالوں سے بھی ایک پرگرام رکھیں بہت بڑا ڈرکس فری اسپورٹ سٹی کے نام پہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیئے کہ آپ چھوڑیے یہ چیز آپ اسپورٹ کا طرف آئیے آپ کا کام ہے نوجوانی کا کام ہے آپ اسپورٹ کے طرف آئیے نشہ کو چھوڑو اپنے آئلے آئل کو دیکھو اپنے شہر کو دیکھو اپنے ملک کو دیکھو خدمات کرو اپنے مذہب کو دیکھو تو یہ سارے چیزیں جب ہم نے اس تعلق سے بہت بڑا پورگرام رکھا شہر اہدرہ پاد میں اس درکس فری اور اسپورٹ سٹی کے نام سے کرکٹ کا ایک بہت بہت ڈرنمٹ رکھا جس میں شہر کے تمام بھاک لوگوں کو بلائے ہم اس میں لائرز کو بلائے شوشل ایکٹیوٹیز کو بلائے ہمارے میڈیا والے تو تھے ہی اور پولیس کے بیپارٹمنٹ کو بھی ہم اس میں انوال کرے کیونکہ وہ لوگ بھی اس میں لگے ہوئے تھے بہت بڑے بیمانے پر ٹرنمٹ کہنے خط عمل میں آیا اور ہماری اس کاویشوں کا نتیجہ ہے پورے طور پہ تو نہیں مگر ہم تو کوشش کر چکے تھے اس سے کئی نوجوان نشاط سے دور ہوئے اسپورٹ سے جننے بھی لگے ہیں یہ کاروی ہماری چل رہی ہے مسلسل ہم نے وہ کام کیا شہیدوں کو یاد کیا اور اچھے خدمات جو کرتے تھے میڈیا کی فیل میں میڈیکل فیل میں کرونا میں کئی لوگوں نے اپنا کام اچھا کیا وہ فیل میں پولیس کے ان کو ریوارس دیئے ان کی ہمت افضائی کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ریوارس لے کے اور کام کو اپنے پرجوش انداز میں اور آگے بڑے اور کام کرے غریبوں کے لیے کام کرے مجبوروں کے لیے کمزوروں کے لیے آواز بٹھائے انصاف کے لیے ہمارا یہ مقصد تھا اور اللہ کے فضل سے اس میں ہم لوگ کامیابی ہوئے اب یہ نشے کے خلاف کام کرے پھر ہم بیٹھے بات کرے رحمت علی صاحب اور ہم بیٹھ کے اسیو پہ بات کرے منتہ ہم کرے یہ ہم کو اور بھی کچھ کھڑنا ہے کئی فیلڈ ہے جس پہ ہم کو اور آگے بڑھنا پڑے گا تو کیونکہ یہ مہنہ عالمی یومی صحافت کا بھی مہنہ ہے ہیلتھ ورلڈ ہیلتھ وڈے کو بنا جا رہا ہے پوری دنیا میں تو ہم نے کہا کیونکہ کرونا کے بعد ہزاروں لوگوں کے معیشہ تباہ ہو گئی تھی اور میڈیکل اور جو یہ اس سلسلے میں جتنے بھی سیخے ہیں وہ بہت کاسلی ہو گئے غریب کے میڈیکل فلس کے لوگوں سے اپنی سطح سے باہر ہوگا محملہ تو ہم بات کیے کہ اس تعلق سے ہم کام کریں گے کچھ دوہ خانے والوں کو بلائے ہم نے کچھ ڈاک پروں سے بات کیے تو انہوں نے یہاں کے برابر آپ لوگ بہت اچھی بات ہے آپ کا اسوشیشن مستسلیس عوام کے بارے یہ لئے کام کر رہا ہے تو آپ جہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں بیلاؤس ہمارے اسوشیشن کی خاصیت بھی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے پورے شہر ہیدر آباد کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اسوشیشن میں ریزر کا کوئی عوضہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں رہتا ہم سب ملکے بیٹھ کے آپ اسے کام بات لیتے پچھ جو بھی رہتا کام اس کو کر لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں ایک اور ایک جو آرگنیزشن بھی ہے آئی این ایس ایس اس کے صدر ہے بابا کلیم الدین بابا صاحب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ملتے رہے ہیں کام کرتے ہیں سارے چیزوں میں تو ہمارا اسوشیشن اور آئی این ایس ایس ملکے دعا خانے کے لیے میڈیکلی لیول پر جو سو کچھ کام کریں گے تو ڈاکپن سب بات کیے دعا خانے سے بات کیے تو الحمدللہ اس میں ہم کو بھی کامے بھی ملی اور بیٹی رہی ہسپیٹل جو یہاں پہ رنگ روڈ پر آئے انہوں نے بھی ہم کو کنسلٹ کیا اور آگری ہوئے کہ ہم جنرل فیزیشن میں تمام جو سو جتے بھی اس کے سیخے رہتے ہیں اس کے اندر اس میں ہم جو سو انڈیکٹ کریں گے جن کو آپ کارڈ دیں گے ہم کے لیے برابر ہم کنسلٹ کریں گے جس کون کریں گے ریایتی شرعہ کے لیے اور ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اکبر آئی سپیشلسٹ ہے بہت بہت آیا خانہ ہے میڈی پٹم پہ کیونکہ آنکھوں کے امراض کبھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں بچوں کو بھی یہ مرض سے مبتلا ہے انہوں بھی بیچارے بہت اچھے ہم وہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے جن کے دل میں اللہ کا درد بھی ہو جذبہ خان کا کرنے کا جذبہ بھی ہو ویسے لوگوں کو ہم نے دھونے دو دعا کھانے کے لوگ ملے اور وہ راضی ہو ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہیلتھ کارڈ کے تعلو سے یا میڈیکلی لیول پہ ہم کو کیا کیا سولت ملیں گے ڈیٹیل آپ کو پہنچا جائے جائیں گا جو لوگوں کے فیملی کے ماں باپ جو بھی ہے بیوی بچے وغیرہ وہ ڈیٹیل آپ کو باوی سارک سے پہلے جہاں پہ مخام دیا گیا ہے جن کے پاس وہاں پہ آپ اس کو پہنچا دیجئے کیونکہ ایک مہنہ ہے ہمارا جو نیکس پرگرام ہے وین سیٹی الیکٹرانی میڈیا اسسوشیشن کا وہ جون کی اٹھا تارک کو ہے بروز اتوار تو جب تک یہ سہارے ملائل کو ہم کو تکمیل کرنا ہے اور کارڈ بنانا ہے فارم لے لینا ہے تو فارم جو ہے وہ دینے کے لیے پابندی وقت پابندی تاریخ کو بلکل روح بعمل لائیے انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم برابر کریں گے اور مسلسل چلتے رہیں گے یہی ہے اس میں اللہ تعالی ہم کو قامت دے دیا کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے بہت اہم معاملات آئی ہے اور اندھیرے جیسا اندھیری رات میں ایک روشنی کی قیرہ میں میڑکل کاس میڑکل کاس کے لیے ضرور پندوں کے لیے یہ کام بہت اہم تھا اور آگے بھی انشاءاللہ تاریخ معاملے بھی بہت وہیں گے ہو گئے چکے ہیں اس سالے سے بھی سوچیں گے اب اس معاملے میں ہم کو اللہ تعالی جہاں تک ہم پہنچانا چاہے ہماری سولیات وہ پہنچا دیں گے دوسری بات ہے کہ ویب میڈیا جو ہے ویب میڈیا کا جو کام ہے ہمارا سارے نوجانوں کو جو اس قام میں لگے ہوئے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ آپ مظلموں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے ضائعیت ہی ہو رہی ہے آواز اٹھائیے غریبوں بے قص مجبوروں کے لیے آواز اٹھائیے اور ان کی آواز کو سرکار تک پہنچائیے اور سرکار پھر یہ بھی یہی کامی ہے ہمارا اس سے بڑھ کے بھی ہے اگر سرکار کہیں غلطیاں کر رہی ہیں کوتائی کر رہی ہے کچھ غلط کام کر رہی ہے تو اس پہ بھی سوال اٹھانا ہمارا کام ہے ان کو روکنا بھی ہمارا کام ہے ڈرنے گھبرانے اور خوف کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا اسوششنہ آپ کے ساتھ ہے اس کے باوجود آج آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں بہت سارے لوگ کسی کے نیجی معاملات میں گھرے لوں معاملات میں روزانہ نشریات پیش کر رہے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہوتا یہ میڈیا کا کام نہیں ہے یہ صحافی کا کام نہیں ہے یہ ریپوٹر کا کام نہیں ہے ریپوٹر بھٹک گیا میڈیا بھٹک گیا میں جو بتا آپ کو کام میڈیا کا وہ کام ہے آواز بنو غریب ان کی مضلوموں کی انصاف کے لیے حکومت کو روکو ٹوکو ہم حکومت کے دشمن نہیں ہیں مگر جہاں حکومت غلطی کر رہی ہے اٹھانا ہمارا کام ہے ہاتھ اٹھانا ہنگلی اٹھانا تنخیت کرنا درنے کی گھبرانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو میڈیا میں آئیے میڈیا میں رہیے مگر کسی کے نیجی معاملات کو بالکل غلط ہے اس سے اٹھ کے ہمارا جو میڈیا کام کر رہا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ شہر میں امن اور ہم آپ کو برخار رکھنے کے لیے بھی ہم کو اچھی ریپورٹنگ کرنا پڑے گا فرقہ پرستی کے خلاف شرپسندوں کی شرپسندی کے خلاف آپ کو بہترین نے اس کو ہیلٹ کریا آپ گھس کے کیونکہ شہر کا امن ہمارے لیے اہم ہے ہمارا ذمہ داری ہے گھسو اور شرپسندوں کے خلاف شرپسندوں کے خلاف بہترین ریپورٹنگ لائی ہے ہیلٹ کری آپ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس مسئلے میں شہر میں امن و عامہ کے لیے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی امتعاریف بھی کریں گے ہمت افضائی بھی کریں اس کے پہلے ابھی کچھ دنوں سے تیواروں کا سلطہ جاری ہے جو خپرس بھی بہت امتعاری ہے یہاں کی پولیس اچھا کام کر رہی ہے یہاں کا ڈی جی پی ہمجھانی کمار کمیشنر آف پولیس سیوی آنن اچھا کنڈا کے کمیشنر چوہان سیبر آباد کے سٹیفن رمیزہ اس سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں امن کے لیے تو وہ خابلہ مبارک بات ہے ہم ان کی دائی بھی کریں گے پھر سارے چیزیں ہو چکے ہیں اور اب مجھے جو پہلے کہنا تھا بہت میں ریٹ کر دیا کیونکہ رمضان کا مہنہ شروع ہو چکا ہے ایک دہا رحمتوں کا ختم ہو چکا ہے باقی رحمت ہمارے بازو بیٹے بھی بھی ہے رحمتوں کا اشرا ختم مغفرت کا اشرا بھی ختم بننے والا ہے تو دو اشراوں کی جو آپ نے جو عبادتیں کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے سارے لوگوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں میں اور اس کے بعد جو ہم کو آگے کیا کرنا ہے ہم آپ کے سامنے پھر نیکسٹ مٹنگوں میں بھی رکھیں گے حالات کو سامنے رکھیں گے اور کام کرتے رہیں گے ہمارا کام وہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں صرحت مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمارے جو عبادتیں تھیں وہ خبول فرمائے آمین سمہ آمین